ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ الیکشن کیوں نہیں رہے ہو رہے اور ایک نو سینئر جزوں کے اوپر ایک پینچ بنا دیا ہے تاکہ الیکشن کے لیے کوئی تاریخ دی جا سکے اور جو کہ اچھے ریمارکس ہیں سپریم کول کے جیسروں نے دیئے ہیں کہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اور یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے آئین کے احترام اور آئین کی عملداری کا مسئلہ ہے لیکن اس پہ دیکھئے کہ کیا چیخ و پکار شروع ہوگئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے ویسے ہی کہہ رہے ہیں ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے کوئی کہہ رہا ہے جی سر صاحب اپنے سمجھیں قانون کو خدا یا اللہ انہوں نے آئین کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر جو شک تھی اس کے مطابق انہوں نے پہلے الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ آئین منڈے کو تو ظاہر انہوں نے لی طلال سے کام لیا so that that means کہ وہ سرینڈر ہو گئے تو then president has the choice اسے ایک date دے دی ہے اب الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پر پھر بینے گئی اور اپنے طور پر مشروع وغیرہ کر رہے ہیں لیکن دیکھیں ناظرین اس سے یہ باتیں بالکل واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ اس حکومت کے آنے کا مقصد کیا تھا اس حکومت کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ملک کو ایک صحیح ڈگر پہ لے کے جا رہی تھی نہ وہ ہمارے اندروں نے ملک کے اندر فیسلیٹیٹر جو تھے ان کو پسند تھی اور نہ ہاں ہی ویسٹرن کو تو ویسٹرن کو تو ہم بلیم اس وقت دیں کہ جمہارا گھر صدا ہو we need to put our home right first تو ہمارے اندر کے لوگ اگر نہ حملتے نہ کچھ ایسا کرتے تو یہ نہیں ہونا تھا however وہ کہتے ہیں کہ there is a light at the end of the tunnel تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ اللہ election کی تاریخ کیا فیصلہ ہو جائے لیکن ان کی تڑپ اور چیخ و پکار دیکھئے کہ assembly میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا ہے اور عدلیہ نے بھی یہ کیا ہے اور ان پر کوئی توہین عدالت نہیں ہے ایک طرف یہ ہے کہ عام معافی کا اعلان ہے آجاؤ جی آجاؤ جی ایک طرف یہ ہے کہ ایک آدمی جو سچا اور کھرا ہے بچارہ وہ کھڑا ہوا ہے ملک اور قوم کے لیے اس کو ایک انتہائی یعنی کہ جسے کہنا ہے کیا کر دیا اس کا حال بھی پیشی 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 اللہ تعالیٰ اس کو حمد دے اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو استقلال دے اور دیکھئے صرف اس میں بات یہی ہو رہی ہے کہ آئین کی عملداری موجودہ حکومت نے اس بات میں کوئی ایک بھی کومنٹ نہیں دی ایک بھی دلیل نہیں دی کہ الیکشن کیوں نہ کرائے جائے یا تو ملک ترقی کر رہا ساری چیزیں ہو رہی بلکہ ایک بات جو پیولز پارٹی کے ایک سینئر رحمہ کے مجھ سے نکلی ہے جو کہ قانون دان بھی ہیں کہ وزیراعظم صاحب خدا کے لیے انا کا مسئلہ چھوڑے اور الیکشن کرائیں بلکہ ایک ہی دفعہ جنرل الیکشن بھی کرا دیں and that is very right کیونکہ جب یہ صوبائی ساملیوں کے انشاءاللہ ہو جائیں گے الیکشن ہونے کو مان رہے ہیں but it was in the best interest of the country اور یہی intention تھی پی ٹی آئی کی بھی کہ جب 66% of the country میں الیکشن ہو رہے ہیں جو کہ پنجاب اور سرعد ہے why not to hold the general الیکشن کیونکہ اس کے لیے resources چاہیے اس کے لیے پھر اور آپ کو ٹائم لگے گا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں ہم بچت کر رہے ہیں بچت کہاں سے کر رہے ہیں چھاسی کی کیابنٹ ہے اور جو سیاسی شخصیتیں پنجاب میں مسلم لیگ کی طرف سے کر رہے ہیں پروٹوکول جو ان کو مل رہا ہے وہ سرکاری مل رہا ہے تو خدا کے لیے اس قوم کی حال پہ رحم کریں اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیں and that is the only thing and that's why انہوں نے کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک اب کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھو یہ بھاگ رہے ہیں جیل سے بھی بھائی دیکھیں this is a symbolic protest against the government کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑے جیل میں ڈھالیں چلیں جی ہم آگئے جیل میں آپ ہمیں گریفتار کر لیں اچھا ان کو اس وقت تو گریفتار نہیں کر رہے پھر رات کو جناب علی چھاپے مارے جا رہے ہیں وہ شاہ محمود صاحب کو جناب علی وہاں سے گریفتار کر لیا ملتان سے کہیں پتہ نہیں لے گئے ہیں اٹک عمر صاحب کو کوئی ہو لے گئے اور اس کے اوپر جو resources خرچ ہو رہے ہیں اور ان کے بیٹوں نے جو یہ درخواست دیا ہے سپریم کور نے رہائی کے لیے نہیں دی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کس دفعہ کے تیادہ آپ نے کس کس جلم میں ان کو arrest کیا ہے کیونکہ بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کال دیتے کہ جی ہڑتال کرو جی پیہ جام ہڑتال کرو مارکٹیں بند کرو اکانومی پہلے ڈوبری ٹیر جلاو گھراؤ جلاو he is not going that way وہ ایک civilized option دے رہا ان کو کہ بھئے خدا کے لیے عوام کی پکار کو سنو اور عوام کیا کہہ رہی ہے اور اس لیے انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ جیل بھرو جیسے کہ یہاں پر stop the war coalition کی ہوئی تھی تو وہاں پر گورنمنٹ اجازت دیتی ہے باقیدہ روٹ بنتا ہے لوگ جاتے ہیں اور اپنا protest record کرتے ہیں تو جیل بھرو تحریک یہ ہی ہے کہ we are protesting against the present government and demanding for an immediate election لیکن جس ملک میں نہ کوئی آزادی ہو نہ کوئی لوگوں کی بات سنی جائے تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا تو یہ جو symbolic چیز ہے یہ اس کے لیے وہ کر رہے ہیں کوشش لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سپریم کورٹ کرے گی اس کو implement اور بغیر کسی ہی لوحجت کے election commission election بھی کرائے گا نہیں تو حال تو وہی ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بلکے ماؤں سڑکوں پر جہاں بلکے ماؤں سڑکوں پر اور سر مجرم کے سہرہ ہو جہاں جواں انہیں کو بیتا بہت جہاں جواں انہیں کو بیتا بہت لیکن پروں پر زنجیروں کا پہرا ہو جہاں کف لگے ہوں ہونٹوں پر اور سچ بھی جرمی ٹھیرا ہو تو آزادی بسنام کی ہے تو آزادی بسنام کی ہے یہ آزادی کس کام کی ہے اس آزادی سے بہتر ہے جیل بھرو اور خوف کا گت توڑو انشاءاللہ پاکستان میں بہت زیادہ election ہوں گے ہمارے لئے خوشی کی خبر آئے گی اور ہمارا ملک ترقی کرے گا اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کوئی پروگرام بھی بنائیں گے میں کوئی سجیسن بھی دوں گا کہ ہم کس طریقے سے یہاں پر رہتے ہوئے پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں کمپین کریں اوئرنس کریں انشاءاللہ سی یو گینٹ تھینکیو بہر مچ بائی